موسیقی 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 پڑا ہوا ہے جب میں کسی کو ڈلیوری دینے کے لیے جاؤں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ یہ نہیں کہا گا کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ آپ لے کے آگئے ہیں یہ بہت بڑا الو ویرہ ہے تقریباً اس کی ابھی آپ لیندھ اس کی چیک کر لیں یہاں سے اس کی لیندھ شروع ہوتی ہے تو یہ آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لیندھ کی یہ کتنی لمبی لیندھ ہے ایک دو تین ساڑھے تین جو یہ ہم نے آپ کو سامنے ناپا ہے یہ گٹھیں ناپی ہیں تو اس میں اتنے اتنے اس کے لمبے سلائس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آگے یہ بیوکاربیا بیوکاربیا چھیل کا پلانٹ ہے یہ بیوکاربیا اس کے ساتھ جیسے کہ انجیر ہے شتوت ہے جس کو آج کال مرنگا کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس اریجنل نام اس کا سوانجنا یہ سوانجنا میرے پاس ہے اس کے ساتھ چیکو ہے چیکو کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ شکین ہوتے ہیں یہ ایبرکاس ہے ریڈ کلر کے پھول والی یہ بھی میرے پاس آہ بے شمار پودے پڑے ہیں اس کے ساتھ کچھ لوگ شکین ہوتے ہیں پپل کے پپل کے پلانٹ بھی بہت اچھے میرے پاس مجود ہیں یہ تین چار پلانٹ ہیں لیکن سوجے رکھیں اور اس میں میں آپ کو جب ایک ایک پودے کے اوپر پروگرام کروں گا تو اس کے ساتھ سے میں بتاتا رہوں گا نار مادی کا تو آپ کو پتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں تو جیسے یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ بیوکاربیا تو یہ چیز ہے کہ ابھی یہ جو بورڈ میرے پاس پڑے ہیں یہ بہترین قسم کے بورڈ ہیں اور یہ نار ہے ٹھیک ہے یہ مادی نہیں ہے مادی ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا اس کے پتیوں کا سیاد تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اس کے بارے میں بھی میں ضرور آپ کو جو ہے نا شیر کروں گا جب پروگرام کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جیسے غلاب ہے ایلو ویرا یہ ایلو ویرا چیک کریں کیسا ہے ایسے ہی پلانٹ میرے پاس ہیں اور اس کے ساتھ جیسے ہے کہ یہ خلیفہ بہترین پڑا ہویا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے طریقے سے ریٹ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ٹھیک رکھوں گا مناسب بھی ریٹ رکھوں گا خلیفہ ہے اس کے آگے یہ یوکہ پڑا ہے آئیسین فیکس نکیلے پتے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ یو فور بیا اس کے ساتھ آگے چلے جیسے ہیں جیسے کہ کوئلس ہے کوئلس کے ساتھ شریفہ اور اس طریقے کے جو پلانٹ ہیں امرود بہترین قسم کا آپ کو ملے گا میں کوشش کروں گا امرودوں کے سرچ چل رہی ہے کہ مرودوں کے بارے میں بھی پھر پروگرام کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ وہ پلپن بوڑی ہیں جو چھوٹے گملے کے اندر میں لے کے آیا تھا تو ابھی چھوٹے گملے کے اندر میں لے کے آیا تھا تو انشاءاللہ ابھی اس کو میں نے بڑے گملے اٹھارہ انچ گملے کے سیز کے اندر لگایا ہے جیسے کہ آگے یہ ہیدر آبادی بیری بھی میرے پاس مجہور ہے کچھ لوگ بیری کے شکین ہوتے ہیں جیسے یہ جس کو لوچا کہتے ہیں چھوٹے سیز والا لوچا بھی ہے اس کے ساتھ مسمی ہے ناش پتی ہے کنگری مالٹا ہے لکاٹ ہے مکی پتہ ہے اس طریقے سے یہ ساری بریٹییں جو ہیں یہ مجود ہیں اس کے ساتھ جو اگر چھاؤں کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ تریک بھی میں نے بہترین تریکیں رکھی بھی ہیں یہ بھی بہت اچھی ہیں جب میں ڈلیوری دینے کے لیے جاؤں تو مجھے پریشانی نہ ہو یہ بھی پلپن بوڑی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ماشاءاللہ ابھی یہ بھی چھوٹے سے گملے میں تھی ابھی میں نے اس کو بڑے گملے میں لگایا اس کی بھی بہت اچھی گروت چال رہی ہے اور اپنے کیر پہ ڈیبینٹ ہوتا ہے کہ جیسے بندہ کیر کرتا ہے تو اس کے حساب سے ہی بات سامنے آتی ہے جیسے کہ یہ ابھی بوشی بیل ہے یہ کٹومہ ہے یہ ابھی آپ دیکھ لیں یہ اس کو تقریباً دو تین دفعہ پھول کھلتے ہیں تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے یہ تھوڑی سی بیل یہ تھوڑی سی بوشی ٹیپ رہتی ہے تو اس طریقے کہ جیسے اس کو پھول آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس حساب سے انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروگرام کرتا جاؤں گا یہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کچھ میں نے ابھی دوبارہ سے شروع کیا ہے تو جو ابھی کیاری ہیں یہ کیاری آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ کیاری میں نے خالی کر دی ہے تو اس کے ساتھ یہ ایلو ویرہ پڑھا ہے اس کا کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے اور ایلو ویرہ اور میں نے کچھ اس کو چھاں کے اوپر نہیں رکھا ہے یہ فل ٹوپ کے اوپر ہے اور یہ ذہن میں رکھنا یہ ایلو ویرہ جو ہے یہ ویریگیٹر ہے خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے یہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ یہ میرے پاس اے کی پیس ہے یہ جو پڑھا ہے دوسرا یہ استعمال شد ہے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں نرسری کی آپ بار بار پوچھ رہے تھے تو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ نرسری کی دے رہا ہوں جیسے یہ ابھی چھوٹے پوٹ کے اندر بھی ٹیبل پام میرے پاس مجود ہے پھولوں والی جیسے یہ میرے پاس مروی ہے بہترین جس کو چینہ کی مروی کہتے ہیں اور لاچی ہے جو جس کے پتیوں میں کشبو آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس کو شیطان کی ریڑ کی ہڈی کہتے ہیں لیکن یہ اوریجنل نام اس کا پیڈی ننت ہے جس کو نام کا پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی مرضی سے نام رکھ لیتا ہے یہ اوریجنل جس مرضی نرسری سے آپ کہیں گے نا یہ پیڈی ننت دو ایک منٹ میں دے گا آپ کہیں گے چھتان کی ریڑ کی ہڈی دو تو وہ کہے گا نہیں ہے یہ چیز ہے میں نے آپ کو سیمپل سیدھے سیدھے پودیوں کے نام بتانے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بارے میں یہ نکیلے پتے والی آئیسین فیکس ہے اس کے ساتھ یہ گول پتے والی ہے جو بون سائز ٹیپ بنتی ہے اس کے ساتھ آگے یہ فیکس پڑی ہے سٹائل ایڈ یہ سٹائل ایڈ فیکس ہے تو اس کو بھی یہ چھوٹے پورٹ کے اندر ہے اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ جو اس کے آگے یہ بھی میں نے یہ پڑھیں آپ کے سامنے جو جیٹ پلانٹ ہے ان کا کلر دیکھ لیں یہ بالکل چھوٹے سپورٹ کے اندر ہے اور اس کی بات کیر پہ آجاتی ہے آپ اس کی خود کیر چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح بات ہے تو یہ ابھی جو بھی ڈلیوری مگوانی ہے انشاءاللہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جتنے بھی پلانٹ ہیں جیسے کہ وہ یہ ہی اپ ڈیٹ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے پودے ہیں بھئی ہم نے ڈلیوری مگوانی ہے تو اسی لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نرسی کے اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو ازروائز کوئی بھی آپ کو چیز چاہیے میں بقیادہ طور پر کسی اور نرسی پر بھی جا کر وزر کر کے میں آپ کو چیک کروایا کروں گا ہو سکتا ہے یا نہ ہو آپ کو کوئی چیز اور پسند ہے تو آپ ڈمانڈ کریں وہ بھی میں جو ہے نہ وہ لے کے آوں گا تو آپ کو ضرور دکھا دوں گا جیسے یہ چمیلی پڑی ہے رات کی رانی ہے سدہ بار ہے اس کے ساتھ سلوری ہے انگوروں کی بیل ہے جامنو ہے مکی پتہ ہے یونی پار ہے یتون کا پودہ ہے فالسے کا پودہ ہے اس سری کے انار کا پودہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آگے یہ آپ کو میں نے پچھلے جب وہ میری ویڈیو خراب ہوگی تھی پروگرام وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھینگن کے پودے زمین کے اندر لگے ہوئے تھے اس کو کہتے ہیں کریڈٹ اور ویری گوڈ مالی اس کو کہتے ہیں یہ وہی پودے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ ان کے موڑ چیک کر لیں یہ ابھی میں نے گمبلےوں کے اندر میں نے چودہ اور بارہ انچ کے گمبلے کے سیز کے اندر میں نے ان کو لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی اگر مانگے تو اس کو بائے آسانی یہ گمبلے کے اندر ہی جو ہے نا یہ فال دے اس کے ساتھ کالی مرچ ہے سنیک پلانٹ بڑے زبردست میرے پاس پڑے ہیں اس کے علاوہ جو پتھر چٹ کٹاں والا ہے جو خوبصورتی والا ہے وہ بھی بہترین قسم کا پڑا ہے اس کے ساتھ جو یہ امرود ہے یہ جو مرود ہے اس کے بارے میں کسی بندے نے کہا تھا کہ یہ باہر سے بھی لال ہوتا ہے اندر سے بھی لال ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے مرود اس کے بارے میں میں پروگرام کروں گا تو میں اپ ڈیٹ دوں گا کہ یہ کون سی بریٹی ہے کون کون سی بریٹی نہیں ہے جیسے کہ یہ کنیر ہے آگے یونی پر پڑا ہے یہ پڑا ہے کہنا جس کو اورنج کلر کے پھول آئیں گے یہ کہنا ہے یہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے مکی پتے کا میں نے بتا دیا ہے آگے سٹوپا پڑا ہے موٹیا ہے یہ سٹوپے کا پلانڈ ہے جس کو جیٹ روپا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ ہے برکاس ویری گیٹر ہے جس کو حلقہ غلابی کلر کا پھول آتا ہے تو اس طریقے سے میں نے آج آپ کو یہ نرسری کی اپ ڈیٹ دی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ جس پودے پلانڈ کی آپ ڈیلیوری کی ڈیمانڈ کریں گے وہ میں آپ کو دوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور پروگرام کروں گا جو میرے پاس انڈور پلانڈ جو اندر میں نے رکھیں وہ وہ بھی پڑے ہیں اس کے ساتھ جو میں خات تیار کرتا ہوں وہ اس کے بارے میں بھی آسا آسا میں ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا جو یہ ٹوپک ہے ویزڈ ہے نرسری کا یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگلے کسی نئی پروگرام کے ساتھ ملوں گا تب تک اللہ نگے بان اور میں نے سکرین کے اوپر اپنا نمبر مینچن کر دیئے اگر آپ کا کوئی سوال جواب ہوگا تو اس کے سوال کا جواب میں دوں گا اللہ نگے بان